ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں کہ جب فرعون کے پنجہ ظلم سے آزادی مل گئی تھی اور دریاں میں فرعون غرق ہو گیا تھا اور یہ وہاں سے جب چلے تو ملک شام کے پاس سے جب گزرے ہیں تو وہاں پر بنی اسرائیل نے قوم کو دیکھا وہ قوم گائے کی پوجہ کر رہی تھی ایک گائے کی پوجہ پارٹ کر رہی تھی اب جو گائے کی پوجہ پارٹ کرتے دیکھا تو فوراں بنی اسرائیل نے حضر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لئے بھی ایسا ایک محبود بنا دیجئے تاکہ ہم اس کے سامنے اسی طرح پوجہ پارٹ کریں کیونکہ ہم اپنے محبود سے بڑے خوش ہو گئے ہیں کہ اس نے اپنے فرعون کی پنجہ ظلم سے آزادی دے دی ہے اب ہم بھی چاہتے ہیں ہم اس کی اطاعت کریں اس کی عبادت کریں تو آپ ایک تو دستور حیاتوں سے لے دیجئے اور ایک اس طریقے سے ہمیں بھی ایک محبود بنا دیجئے ہم اس کے سامنے پوجہ پارٹ کریں گے حضر موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ نالیک ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نجات دی اور دوسرا تم یہ کیا بات کر رہے ہو غصتاقی بیعدوی کی بات کر رہے ہو شرک کی بات کر رہے ہو لیکن سامری جادوگر نے اس ساری نویت کو سمجھ لیا کہ بھی اچھا یہ گائے کس طریقے سے بنی اور کیسے اس کی پوجہ پارٹ ہو رہی اب جب اس مقام پر پہنچے ہیں اس کے دماغ میں وہ بات تو تھی اب نتیجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر گئے تورات لینے کے لیے اور تیس دن مکمل ہونے کے بعد انہوں نے مسواق کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا مسواق کیوں کی کہا جی میں نے سوچا کہ آپ سے ہم کلام ہوں گے تو موہ کے اندر بو ہے اس لئے میں مسواق کرنوں فرمایا نہیں تجھے کیا خبر کہ روزے دار کی موہ کی بو مجھے مشکل سے زیادہ محبوب ہے لہذا اب دس دن اور تو روزے رکھ تاکہ تیرے موہ میں وہ بو پیدا ہو جائے لہذا دس دن اور روزے رکھوائے اب ایک مہینہ تک کوادہ کیا گیا تھا ادھر سامری نے سوچا کہا کہ دیکھو جی مہینہ پورا ہو گیا موسیٰ جو ہے وہ لگتا ہے خدا کو اپنے بھٹک گیا اصل خدا تو یہاں ہے اس نے کیا کیا وہ جو سونا جو لے کر آئے تھے وہ سونے کا بچھا بنایا اور وہ زندہ چلنے دوڑنے لگ گیا گزشتہ درس میں اس کی تفصیل بتا دی تھی تو کہنے لگے دیکھو یہ خدا تو یہ ہے کہ جس خدا کی ملنے کے لئے وہ وہاں گئے ہیں یہ خدا یہاں پر ہے اب وہ سارے جو بنی اسرائیل میں سے کمزور عقیدے کے لوگ تھے وہ اس کی پوجہ پارٹ میں لگ گئے ملنے کے لئے ملنے کے لئے شکریہ ملنے کے لئے ملنے کے لئے ہوں ہوں وہ